but don't worry at all کیونکہ یہ ویڈیو تم کو بہت 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 زیادہ ایکسائیٹ کر کے جائے گا نہ صرف ایکسائیٹ بلکہ خوشی کا دھماکہ ہوگا اس کے اندر میں اور سن کر کے نہ تم خوشی سے اچھل پڑھو گے تو بھائی اس وقت ہر ایک سٹوڈن کے مند میں ایک ہی چیز چل رہا ہے اگزام کیسا گیا کافی چیکنگ کیسی ہو رہی ہوگی اور ریزلٹ کیسا آئے گا کہیں میں فیل تو نہیں ہو جاؤں گا کہیں کسی پرٹیکولر سبجیکٹ میں میرے مارکس کم تو نہیں ہو جائیں گے ہر ایک بچہ یہی بات کر رہا ہے تمہارے ہزاروں جو کمنٹس میرے پاس آ رہے ہیں وہ اس بات کے ثبوت ہیں گواہ ہیں کہ تمہارے من میں تمہارے دل میں کیا گزر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ چیز میں بھی اپنے سمہ میں فیس کر چکا ہوں اسی لیے میں اپنے آپ کو تم سے کنیٹ کر پاتا ہوں اور سن کر کے نہ تم خوشی سے اچھل پڑھو گے یار کہ یار سر آپ نے بتا دیا تو جان آگئی تو ویڈیو کو یہی لائک کرو چیل میں پہلی بڑھ آئے ہو تو سبسکرائب در چینل کیونکہ یہاں میں تم کو ساری گائیڈنس دوں گا سارا موٹیویشن دوں گا ساری سٹرٹیجی دوں گا لیکن اس وقت کیوں ڈرے ہو یہ سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں اپنے آپ کو ہیلپیس فیل کر رہے ہو کیوں کہیں نہ کہیں اپنے اندر میں گلڈ کی بھامنہ لے کے چل رہے ہو کہ کاش سر میں نے وہ کر لیا ہوتا ایسا کر لیا ہوتا ہر بچہ ڈرہ بھا ہوتا ہے اور میں ایک بات بتاؤں کوئی ایسا بچہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ایسا نہیں ہوگا جس کے ساتھ میں ایسے اپ ڈاؤن جو اگزام میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہوں گے لیکن اس کو انڈ سمجھ لینا مہا بہکفی ہے اور سی بھی سی بلکل نہیں چاہتی کہ یار تمہارے مارکس جو ہے وہ کم آ جائے یا تم فیل ہو جاؤ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے بہت ساری چیزیں سمیہ سمیہ پر لاکے دکھا رہا ہوں جس سے کہ تمہارا موٹیویشن جو ہے وہ بڑھتا رہے اور تم خوش رہو کونفیرنٹ رہو لیکن یار تم لوگ ڈر جاتے ہو ابھی میں تم کو دکھانے والا ہوں پہلے کچھ چیزیں دکھاتا ہوں دیریکٹ میں تم کو ایکزامپل نہیں ویٹ پروف دکھا رہا ہوں اور میں تم کو سی بی سی کی کوپیاں دکھا رہا ہوں یہاں تم دیکھ رہے ہو یہ ایک کوپی جہاں پہ تم دیکھ رہے ہو پرڈکولر کوشن کا آنسر ملا اس کا مارکس ملا اس بچے کو تین مارکس چیکھیں اس پیچ کو دیکھیں کوپی کیس پننے کو دیکھیں تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں بچے نے پوائنٹ وائز پانچ پوائنٹ کر کے ایک آنسر لکھا اور اس میں اس کو ملا ساڑ تین مارکس اب بھائیہ ہو گئے تم ناکھوش کہ بھائی یہ تو ہم کو ٹیچر نے ہمارے ساتھ میک کر دیا انجسٹس یہ تو بہر بڑا نیا ہے ہمارے مارکس یہاں آرام سے جو ہے وہ پانچ آ سکتے تھے بھائی میرے مارکس جو ہے وہ یہاں پر کتنے آ سکتے تھے پانچ آ سکتے تھے چیکھیں پانچ یہاں پہ مجھے پانچ مل سکتے تھے دیا کتنا ٹیچر نے ساڑھے تین دے دیا میرے ساتھ تو انیائے ہو گیا یہاں بھی تین ملا جبکہ میں نے ڈائیگرام کیا تھا کی ورڈز کو انڈلائن کیا تھا تو یہاں بھی مجھے پانچ مارکس مل سکتا تھا تو بھائی میرے ساتھ تو انیائے ہو گیا دو مارکس یہاں گٹا اور یہاں ڈیڑھ مارکس گٹا یعنی کہ قریب قریب ساڑھے تین مارکس تو یہاں گٹ گئے تو کیا اس کو کوئی نہیں سننے والا اگر تم ایسا سوچتے ہو تو تم بالکل گلت سوچتے ہو کیونکہ سی بے سی تمہارے ساتھ میں ہر قدم پہ کھڑی ہے ہر قدم پہ تمہاری باتوں کو سنا جاتا ہے اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں تم اپنے آپ کو بیکار ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو کیونکہ ریزلٹ نکلنے کے بعد میں بھی تم اپنے ساتھ میں جسٹس کر سکتے ہو بلکہ میں کہوں گا کروا سکتے ہو کیسے جیسے ہی ریزلٹ نکلتا ہے within 24 hours سی بے سی کا سرکلر آتا ہے اور سرکلر کے اندر میں سی بے سی کہہ دیتی ہے کہ بھئی اگر تم اپنے ریزلٹ سے نہ خوش ہو تو تم اپنے لیے کلیم کر سکتے ہو دعویٰ کر سکتے ہو اور ان دعویوں میں مارکس بڑھتے ہیں میں بہت کلیر کر تم کو بتا رہا ہوں مارکس بڑھتے ہیں تو میں ابھی تم کو کہلو کی پانچ ایسے طریقے بتانے والا ہوں جس سے کہ تم اپنے مارکس بڑھتے ہو کیسے چلو سیدھا سا جاتے ہیں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آتا ہے تمہارا copy re-evaluation تو re-evaluation کہاں کیا چیز ہو گیا re-evaluation مطلب کیا ہو گیا یا یوں کہو کہ copy re-evaluation میں کیا کریں گے ہم کہ بھئی re-evaluation کا مطلب ہی نہیں کھل رہا ہے کہ بھئی آپ میرا copy کو دوبارہ سے checking کرو اور بتاؤ اب یہ جو دوبارہ سے checking جو process ہوتا ہے یہ ایک نہیں تین stages میں ہوتا ہے اب یہ stages کون سے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں بتاتا ہوں یہ stages کون سے ہیں ٹھیک ہے پہلے کر دیتے ہیں اس کو side میں اور یہاں لے آتے ہیں ہم اس کو تو number one جو ہوتا ہے یہاں پہ تمہارا یہاں جو number one ہوتا ہے پہلا step جو ہے وہ ہوتا ہے کہ re-totaling ٹھیک ہے re-totaling جو ہے یہ ایک بہت ہی important چیز ہے جس میں کی بچے مارکس کئی بار پا جاتے ہیں ان کو مل جاتا ہے مطلب مان لو تمہارا result نکلا اور تم کو doubt ہو گیا کیونکہ گھر جا کر کے تم نے بھی اپنا calculation کیا تھا تم نے جوڑا یار میرے آرام سے 70 plus marks آ رہے تھے اب وہاں آگئے تمہارے 60 10 marks تمہارے کم دکھ رہے ہیں تو تم نے کیا کیا re-totaling کے لیے apply کر دیا میں پھر سے repeat کر رہا ہوں کہ بھائی result آنے کے 24 گھنٹہ کے اندر اندر میں cbc اپنے official website پر جو ہے وہ circular دالتی ہے اس چیز کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تم کیا کر سکتے ہو اپنے لیے re-totaling کا claim کر سکتے ہو کہ میرے marks کو دوبارہ جوڑیے کیونکہ ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے تم بھی گھر میں جوڑتے ہوگے کچھ تم نے add on کیا اور وہ 2-4 آگے پیچھے ہو گیا ٹھیک ہے تو re-totaling میں بچے اپنا marks بڑھوا لیتے ہیں نمبر 2 second step جو ہے وہ ہے کہ بھائی تم اپنا answer sheet کو پا سکتے ہو یعنی کی میں بات کر رہا ہوں scanned answer sheet کی ٹھیک ہے scanned answer sheet اب scanned answer sheet کا مطلب کیا ہوا کہ جو copy یہ دیکھ رہے ہو یہ ہے تمہارا copy یہ copy میرے پاس کہاں سایا obviousی بات ہے cbc result نگلنے کے ساتھ میں مطلب result نکالنے سے پہلے اتنا time کیوں لیتی کیونکہ ہر ایک copy جو ہے وہ scan کیا جاتا ہے scan کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ جتنے بچے مانگیں گے وہ طرح تو ان کو scan کر کے دیا جا سکے مطلب scan کیا جو رکھا ہوا ہے وہ دیا جا سکے تو جو اپنا scan answer sheet جب تم دیکھو گے اور بھائیہ یہاں اگر مان لو teacher نے تمہیں تین نمبر دیا ہے تو تم نہیں دیکھو گے یار یہاں پہ تین نمبر کیوں ہونا چاہیے میں نے اتنا اچھا لکھا پانچ پوائنٹس لکھا پانچ پوائنٹ میں اٹلیس پانچ نمبر تو مطلب میرے بنتے ہیں کیونکہ میں نے پانچ نمبر کے حساب سے پانچ پوائنٹ لکھا ہے تو تم یہاں claim کر سکتے ہو مطلب پورا answer sheet تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم claim کر سکتے ہو اس میں میں نے notice کیا ہے کہ یار مطلب بچے کے marks بڑھنے ہی بڑھنے ہوتے ہیں یہ گارنٹی مان کے چلو کم ہونے کے چانس بالکل نہیں ہے اور پھر بھی اگر doubt ہے تو تم میرے help لے سکتے ہو تم اپنا answer sheet کا ایک scanned copy email کر سکتے ہو مجھے میں نے ہر سال بہت سارے بچوں کا claim کروایا ہے اور marks بڑھوایا بھی ہے ٹھیک ہے third number پہ point پر آتے ہیں کیا چیز بہت important چیز ہے مطلب re-evaluation of your answer sheet re-evaluation ٹھیک ہے re-evaluation of answer sheet ٹھیک ہے اب یہ re-evaluation کیا ہوا re-evaluation کیا ہوا کہ بھئیہ جہاں پر particular کوئی سٹوڈنٹ چاہتا ہے کی مطلب میں پورے copy کو جو ہے وہ اپنا ایک طرح سے دیکھنا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں جہاں جہاں مجھے ڈاؤٹ ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں مجھے ڈاؤٹ ہے تم نے جیسے اپنا scan answer sheet مانگویا تھا اب تمہیں لگا بھائی question number جو میرا 4 ہے 6 ہے 8 ہے اور 9 ہے ان چار چاہیے یہ 2 ہے ٹھیک ہے یہ ہے تمہارا 3 ٹھیک ہے مطلب ایک ایک کر کے ہی تم جا سکتے ہو پہلے تمہیں read totaling کے لئے apply کرنا پڑے گا جس کے لئے کچھ پیسے لگیں گے پھر تم read totaling میں تم نے اچھا مخص نہیں ہے تم نے دوبارہ سے apply کیا online apply ہوتا ہے سب scan answer sheet کے لئے apply کیا scan answer sheet آنے کے بعد میں جب تم نے check کر لیا اس اس question میں گربڑی ہے تو پھر تم نے apply کر دیا 3 step کے لئے revaluation تم direct نہیں جا سکتے مطلب تم چاہوگے کہ تم سیدھا revaluation کر والو وہ نہیں ہو سکتا سیدھا اپنا answer sheet گھر مانگ والو وہ نہیں ہو سکتا اور 3وں stages میں کچھ پیسے لگتے لیکن اس میں بھی problem نہیں ہے اب ایک خاص بات آتے ہیں number 3 step مطلب یہ تو ایک process کا اندر تھا ٹھیک ہے یہ والا میں نے تم کو ابھی explain کر دیا پورا کا پورا اب آجاؤ improvement exam کے بارے میں improvement exam مطلب students کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے improvement exam کا مطلب کیا ہوا تم نے اپنا result دیکھا suppose 80 میں سے تمہارے آئے ہیں 70 marks چیک ہے یا 75 لے لیتے ہیں تم کو لگتا ہے تم 80 میں ٹی لا سکتے ہو improvement exam دی دو result نکلنے کے ترنت بعد میں ہی ایک مہینہ کے اندر اندر میں اس کا فارم بھراتا ہے تم improvement exam میں بیٹھ سکتے ہو اور اپنا exam دے سکتے ہو ترنت result بھی آ جاتا ہے ایک مہینہ کے اندر اندر اور تمہیں نیا certificate نیا mark sheet جو ہے وہ مل جاتا ہے اب improvement exam دو طرح کے بچے دیتے ہیں ایک وہ جن کے marks کام آئے اور وہ پھر سے apply exam دینا چاہتے ہیں ایک تو وہ ایک وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے marks سے خوش ہیں پھر بھی اور بڑھانا چاہتے ہیں مطلب اچھا ہے اب سوچو 70 marks والا 75 marks والا اگر improvement exam کے لیے جا رہا ہے تو وہ خوشی ہے لیکن اور اچھا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دونوں طرح کے بچے جاتے ہیں اور تیسرا جو option تمہارے لئے کھلا ہوا ہے وہ ہے compartment exam کا بھگوان نہ کرے خدا نہ خاصتہ اگر تمہارے ساتھ میں یہ چیز ہو کی تم ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہو دو سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہو تو تم compartment exam کے لئے جا سکتے ہو ٹھیک ہے result نکلنے کے وہی جو same time ایک مہینے کا ایک مہینہ آس پاس میں تمہارا compartment exam کا form بھراتا ہے تم اس form کو بھرو آرام سے exam دو ٹھیک ہے اور اب تو تم ایک سبجیکٹ پڑھنا ہوتا ہے پڑھو exam دو اچھے خاصے مارکس کے ساتھ میں میں پاس ہوتے وے دیکھا ہے اور پاس ہونے کے بعد نیا مارکس آجاتا تو کوئی چندہ کی بات ہی چاہ ہند باندی مان